سپریم کورڈ نے تامل نادو کی پور مکمتی جیلالیتا کو زمانت تو دے دی ہے لیکن زمانت دیتے وقت کئی شرطیں بھی اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں دوسری طرف ویجیبی نیتا سوبرمنیم سوامی نے اسے معمولی راحت کرا کیا جیلالیتا کو سپریم کورڈ سے زمانت ملنے کی خبر آتے ہی دلی سے لے کر تامل نادو تک اے آئی اے ڈی ایم کے کارکر تا جشن کے ماحول میں ڈوب گئے ڈلی سے خبر آتے ہی کہ نئی میں جیلالیتا کے گھر کے باہر جمع ہوئے پارٹی کارکر کا خوشی سے جھوننے لگے یہ ایک سنیوگ ہی ہے کہ جیلالیتا کو یہ تحفہ ان کی پارٹی کے تینٹالیس ویس تھاپنا دیوست کے موقع پر ملا ہے ستائیت ستمبر سے بینگلورو کی جیل میں بند تمیلناڈو کی پور بسیم جیلالیتا کو سپریم کورٹ نے کچھ شرطوں کے ساتھ جمانت دی ہے شرطوں کے مطابق جیلالیتا کو دو مہینے کے بھیتر اپنی اپیل سے جڑے سبھی دستاویز کورٹ کو سومپنے ہوں گی اٹھارہ دسمبر تر ساری دستاویزوں کا تمیل سے انگریزی میں آنواد کرانا ہوگا اٹھارہ دسمبر کے بعد جیلالیتا کو کورٹ ایک دن کا بھی سمائے نہیں دے گی جیلالیتا سزا کو لے کر ہائی کورٹ سے کوئی ستھگن نہیں مانگیں گی جیلالیتا یہ سنشت کریں گی کیوں ان کے کاریہ کرتا پردیش میں ہنسا نہیں پھیلائیں گی اور ججوں کے خلاف کوئی ٹپڑی نہیں کریں گی کورٹ نے سخت لہزے میں کہا ہے کہ ایک بھی شرط ٹوٹی تو زمانت رد کی جا سکتی ہے بیل جو ہے معمولی ہے اور مکہ پا جس کے لیے میں نے بھی بیرود نہیں کیا وہ تھا کہ وہ بیمار مہلا ہے اس کے لیے علاج کے لیے وہ اپنے گھر میں بیٹھنی چاہیے گھر سے باہر نہیں جائے گی ڈسمبر اٹھارہ تک زمانت ارضی لگاتے ہوئے جائے لیتا کے وقی فالی نریمن نے پیشکش کی تھی کہ بیمار جائے لیتا دو تین مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گی انہوں نے جائے لیتا کی خراب صحت مہلا ہونے اور سینئر سیٹیجن ہونے کی دلیل دی تھی تمیلناڈو کی پورو موکھے مندری جائے لیتا کو آئے سے ادھک سمپتی ماملے میں چار سال کی سزا سنائی گئی ہے ساتھی سو کرون کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے جائے لیتا کے جیل میں چلے جانے سے پارٹی کا ڈب بہت مایوس تھا ایسے میں بھرشاچار کی دوشی جائے اگر جیل سے باہر بھی آ جاتی ہیں تو وہ سرکار میں کوئی پت تو نہیں سنبھال سکیں گی لیکن ہاں پارٹی اور سرکار کو دشا ضرور دے سکیں گی آشیر سنہ کے ساتھ آنچالاند انڈیا نیوز تلی